ایکسل کے چار انتہائی زبردست ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہاں میں نے آپ کے سامنے لسٹ بھی بنای ہوئی ہے سب سے پہلی بات ہے کہ ہم کسی کولم میں الفا بیٹس اے بی سی کیسے لکھتے ہیں اس کے بعد ہے کہ کولم کی ویڈت کو ہم جیسے جیسے ٹائپ کرتے جائیں آٹو فیڈ کرتا جائیں وہ کس طرح کرتے ہیں تیسرا ہے کہ بارڈر کسی شارٹ کٹ کی مدد سے لگانا اور ریموف کرنا وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے چوترا ہے کہ اگر آپ کو ایک لسٹ دی جائے اس میں آپ کے پاس کچھ نام لکھے ہوئے ہیں کچھ نمبر لکھے ہوئے ہیں اور آپ سے کہا جائے کہ ان کو علیدہ علیدہ کریں وہ کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ چار چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ چینل پر جڑے رہیں اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو کو لائک پر ضرور کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا بات ہے کہ کسی بھی کولم میں الفہ بیٹس اے بی سی کیسے لکھتے ہیں تو جہاں کہیں بھی آپ الفہ بیٹس ایک کولم کی شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کیا کریں اس ایکول ٹو سی ایچ اے آر کریکٹر کا یہ فارمولیہ ڈبل کلک کریں بریکٹ اوپن ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ رو کی رو کا فنکشن بھی یہاں یوز کریں رو لکھ کے ڈبل کلک کیا ایک اور بریکٹ اوپن ہوگی اب یہاں آپ نے ریفرنس دینے ہیں آپ لکھیں یہاں اے سکسٹی فائیو اسی طرح ایک بریکٹ یہ کلوز ہوگی ایک کریکٹر والے بریکٹ کلوز ہوگی دو بریکٹ کلوز کر کے انٹر کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس الفہ بیٹس اے آ گیا یہاں سے آپ اس کو ڈریک کر لیں اور آپ کے پاس یہ الفہ بیٹس کیپیٹلائز اے بی سی کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گے تو پہلا تو طریقہ کار یہ ہو گیا کہ الفہ بیٹس کیس طرح سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں سنڈے منڈے جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جنوری فیبری آپ جنریٹ کر سکتے ہیں تو یہ الفہ بیٹس جنریٹ کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تو ایک تو یہ ہوگی دوسری بات ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کولم کی ورد کو آٹو فٹ کس طرح کرتے ہیں کولم کی لیٹس پوز کہ میں یہاں نئی شیٹ اوپن کر لیتا ہوں اور اس شیٹ میں میں کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ بھی لکھوں وہ آٹومیٹیکلی یہاں پر میرا آٹو فٹ کرتا جائے ویسے تو ہمیں خود کرنا پڑتا ہے نا سپوز کرلے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں نیم آف سٹوڈینٹ تو اب دیکھیں یہ میرا آٹو فٹ نہیں ہوا مجھے یہاں اوپر جا کے آٹو فٹ کرنا پڑتا ہے دبل کلک کر کے کولم کے اوپر تو اسی طرح اگر میں یہ لکھتا جاؤ اور آٹو فٹ ہوتا جائے تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ اسی شیٹ کو رائٹ کلک کریں یہاں پر دیکھیں ویو کورڈ آجے گا اس ویو کورڈ پر کلک کریں پھر یہاں جنرل کی بجائے آپ یہاں پاپ ڈاؤن مینو میں سے ورک شیٹ سیلیکٹ کر لیں ورک شیٹ سیلیکٹ کریں تو یہاں پر آپ نے وہ کمانڈ دینی ہے کون سی ہے کہ آپ نے آٹو فٹ کرنا ہے تو یہاں آپ نے لکھنا ہے cells.entirecolumn.autofit یہ جیسی میں یہاں دیکھیں دوبارہ آپ کو یہ لکھ کے دکھاتا ہوں سب سے پہلی بات cells.entirecolumn تو entire column آ گیا اس کے بعد میں نے یہاں ڈال لگا کے آٹو فٹ پر کلک کرنا ہے تو میرا یہاں سے آٹو فٹ بھی ہو جائے گا تو اب یہ کر کے میں اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں اور جیسی بند کرتا ہوں اب دیکھیں میرے پاس یہاں پر یہ جو sheet 4 تھی اس میں میں نے آٹو فٹ کیا تھا تو میں یہاں پر suppose کرنے لکھیں جیسے serial number لکھتا ہوں تو یہ میرا serial number لکھا گیا میں یہاں پر name of student لکھتا ہوں جیسے میں لکھا دیکھیں اس نے میرا آٹو فٹ کر دیا اس کے بعد میں یہاں پر total marks لکھتا ہوں let's suppose enter کرتا ہوں تو دیکھیں اس نے بھی یہاں سے آٹو فٹ کر دیا مجھے کرنے کی ضرورت نہیں تو یہ دو چیزیں ہیں یہاں میری جو list تھی اس میں سے ہو گئی ہیں ایک ABC آپ کس طرح جنرڈ کرتے ہیں اور دوسرا columns کو آٹو فٹ کس طرح کرتے ہیں تیسرا ہے کہ آپ border cone لگاتے کس طرح سے ہیں short cut کے مدد سے اور اس کو ہٹاتے کس طرح سے ہیں یہ suppose کرنے میرے پاس ایک column ہے پھر اس کے ساتھ دوسرا تیسرا اور یہ کچھ data میرے پاس کچھ columns میں ہیں تو border لگانے کے لیے آپ نے سب سے پہلی بات ہے کہ اس کی selection کرنی ہے آپ جیسے اس کو select کرتے ہیں آپ نے کیا پریس کرنا ہے alt hba جیسی میں نے کیا دیکھیں یہاں میرے پاس سارے کا سارا border لگ گیا alt h یعنی hba یہ آپ پریس کریں گے تو آپ کا یہ border generate ہو جائے گا اب یہ border اگر مجھے remove کرنا ہے short cut کے مدد سے تو پھر میں کیا کروں گا تو آپ نے button press کرنا ہے control shift اور underscore یہ جو equals کے ساتھ underscore button دیکھیں جیسے میں نے پریس کیا تو میرا border یہاں سے ختم ہو گیا تو میرا یہاں تین چیزیں ہو گئی ہیں اس میں سے border لگانا اور remove کرنا یہ میں نے بتا دیا اب چوتھا ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو text اور numbers اکٹھے ایک column میں ملتے ہیں آپ ان کو الادہ الادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے کیا طریقہ کر رہے ہیں یہ میرے پاس کچھ data ہے اس میں دیکھیں name اور اس کے mark ساتھ لکھے ہوئے ہیں رضا کے marks لکھے ہیں اکرم کے لکھے ہیں علی کے لکھے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اس سارے data کو select کر لینا ہے میں جیسے اس کو select کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے control g press کرنا ہے go to کے لئے یا پھر آپ یہاں سے جا کے یہاں بھی آپ کے پاس یہ go to کا option ہے تو یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں جیسے go to پہ گئے یہاں special میں آجیں special میں آکے آپ نے یہاں سے constants پر کلک کرنا ہے اب constants میں مجھے یہاں پہلے suppose کرنا ہے کہ text چاہیے تو میں ان تینوں کو unmark کر دوں unmark کر کے میں نے ok کیا اب یہاں سے آپ نے copy کرنا ہے control c جیسے میں نے copy کیا names پہ جا کے میں paste کرتا ہوں control v کے ساتھ تو دیکھیں میرے پاس یہاں صرف میرا text آگیا اسی طرح اگر آپ کو یہاں سے numbers چاہیے data میں سے تو وہی آپ نے data select کیا control g کیا go to آگیا go to میں special پہ چلے گے special میں سے constants پہ آگے constants کے بعد اب صرف numbers آپ کو چاہیے تو آپ نے numbers کا check لگا رہنے دینا ہے باقی uncheck کریں ok کریں control c کے ساتھ copy کریں اور marks میں آکے paste کر دیں اب آپ کے پاس یہاں صرف اور صرف numeric data آجے گا alpha data آپ کا لیدہ ہو گیا numeric کا لیدہ ہو گیا تو یہ چار چیزیں تھی جو میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں کروانی تھی hopes ہو کہ آپ کے لئے یہ نہیں ہوگی اگر نہیں ہے تو آپ چینل کو subscribe ضرور کریں thanks for watching